اسلام علیکم شورنٹس آج دفائن کر رہا ہوں should plus be یعنی کہ یہ ایک important model verb ہے آپ کو معلوم ہے جیسے can could should may might must اس میں ہم بی کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں should کو ہم ایک تو استعمال کرتے ہیں to suppose something کوئی چیز ہم فرض کر رہے ہوں اپنے پاس سے suppose کر رہا تو وہاں پر بھی should be کا استعمال ہوگا جیسے he should be happy now اسے آپ خوش ہونا چاہیے ایڈوائز کے طور پر ایڈوائز تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم ایک چیز suppose کر رہے ہیں آپ پاس سے فرض کر رہے ہیں آپ تو اسے خوش ہونا چاہیے اب ہمیں نہیں بتا کہ وہ خوش ہے یا نہیں ہم suppose کر رہے ہیں تو میں کہوں گا he should be happy now should plus be آ جائے گا کوئی چیز future میں جب آپ prediction کے طور پر لے رہے ہیں وہاں پر پھر ایک should be کا استعمال کے جاتا ہے should کے ساتھ be کا استعمال as an action verb کے جاتا ہے جتنے بھی model verb ہیں جب ان کے ساتھ ہمیشہ verb کی first form آتی ہے لیکن اگر verb موجود ہی نہ ہو جتنے بھی فکریں جو model verb کی ہیں اور وہاں پر کوئی action verb موجود نہ ہو تو وہاں پر ہم be کو as an action verb لے لیتے ہیں for example she should give an example کہ she should not be sad now اب اسے اداس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ should کے ساتھ یہاں پر sad ایک adjective ہے کوئی verb نہیں ہے ہم نے تا should کی first form should کے ساتھ لگانی ہوتی ہے لیکن کوئی verb بھی نہیں ہے تو پھر یہ be کو ہم as an action verb لے لیں گے تو یہاں پر should be بان جائے گا یہ ایک important structure ہے پھر جتنے بھی model verb ہے آپ کو معلوم ہے کہ جیسے can could should اگر ان کا passive کرنا ہو تو can be he can win the match the match can be won اسی طرح he can write a letter a letter can be written اسی طرح اگر آپ could دیکھیں he could pass the exam the exam could be passed تو جتنے بھی model verb ہے جب ان کا passive کرنا ہے can کا can be could کا could بھی اسی طرح would کا would be اور پھر should کا should بھی ہو جائے گا for example the work should be done کام کیا جانا چاہیے you should do the work تمہیں کام کرنا چاہیے اور passive the work should be done کیا جانا چاہیے جتنے بھی model verb ہے جب ان کا passive کرنا ہے تو should be ہو جائے گا same is the case with should future prediction future کی جو آنے والا time ہے اس کی patient گوئی کے لیے بھی ہم should کا استعمال کرتے ہیں for example they should be winner now our team has played really well till now so i think by the end of this match they should be the winner now اب ان کو winner ہونا چاہیے ابھی کی بات کر رہا ہوں ابھی دن کا time ہے لیکن ابھی تک وہ بہت اچھا کھیلے تو میں رات میں کہہ رہا ہوں جب match ختم ہوتا ہے میں match دیکھوں یا نہ دیکھوں لیکن میرا خیال یہ میری prediction یہی ہے کہ they should be the winner now تو جب آپ نے future کی کوئی prediction کرنی ہو تو وہاں پر بھی should be کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک important structure ہے میں نے define کیا یہ structure ہم اپنی daily life میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں میں نے کوشش کیا precisely ان کو چار points میں لیبریٹ کر دوں تاکہ آپ easily اس کو apply کر سکے اپنی writing میں اور speaking میں بھی اور اپنی انگلیش کی skills میں اضافہ کر سکیں لیکچر کیسا لگا آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھ سے online course کرنے کے لئے number آپ کی screen پر موجود ہے